بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈارماسیس بایا انڈونوشن سکولرشپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کے پرپس کیا ہے اور اس کے لئے ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پرپس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ باہر جانا چاہ رہے ہیں انڈونوشن لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں کلچر ایکچینج پروگرام پہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ ہمارے پاس ڈارماسیس بای کا افیشل سائق ہے اس کا لنگ میں ڈسکرپشن پہ بھی منشن کیا ہوا ہے apply.dermasiswa.kemdikbud.gov.id اس کا یوارل ایڈریس ہے اس کے جب آپ یہ یوارل کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اس پہ پرگرام کا سکیچول ہے ہمارے پاس فرسٹ پہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھنا ہے application qualification ہے ٹھیک ہے foreign national ہونا چاہیے completed secondary education اور its equivalent ٹھیک ہے age بھی دیا گیا ہوئے سب کچھ یہ آپ نے fulfill کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے application requirement ہے تھرڈ پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے cv کا template بھی جو ہے نا derma siswa website پہ آپ کو ملے گا medical certificate passport recommendation letter from education institution یا professional institution اور official letterhead and signature fifth پہ ہمارے پاس latest academic transcript یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو further guideline چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا see the regulation see the university list ٹھیک ہے see the application guidance یہ ہمارے پاس derma siswa indonesian scholarship کے main page پہ ہم ہے تو میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے fill کرنا ہے بہت easy ہے سب سے پہلے ہم continue پہ click کریں گے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے register کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ open ہو جائے گا اس پہ آپ نے اپنا full name carding to passport ٹھیک ہے title وغیرہ دینے کے بعد آپ نے register کرنا ہے register کرنے کے بعد آپ کے email پہ ایک notification آ جائے گا derma siswa کی طرف سے وہ link جو ہے آپ نے verify کرنا ہے پھر یہاں پہ login کرنا ہے ہمارا already account ہے اس پہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہمارے پاس open ہو رہا ہے یہ site یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنا personal data mention کرنا ہی دے ٹھیک ہے birth place ہو گئے date of birth ہو گئے embassy ٹھیک ہے embassy ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے country پاکستان select کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا passport at least 18 month ہو expiry پہ آپ کے passport کا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا address دینا ہے phone number دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے according to six centimeter ہونا چاہیے ٹھیک ہے horizontal جو ہے four centimeter vertically آپ کا picture six centimeter ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے passport کا انہوں نے example بھی دیا گیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے upload کرنے کے بعد یہ سارے document آپ نے just save پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے second پہ آنا ہے ٹھیک ہے donation scholarship ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے derma siswa ٹھیک ہے year and duration in month اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے save کرنا ہے ٹھیک ہے for example year two zero two four کرتے ہیں ppn پہنس یہ ہمارے پاس save ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے current study پہ آنا ہے آپ نے ابھی یہاں پہ اپنا current جو academic record ہے وہ آپ نے aid کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ school name school in indonesia اور اگر آپ انڈونیشیا پہ ہو تو آپ eligible ہو ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا starting date ending date پہ save کرنا ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے emergency contact یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اپنے بھائی بغیرہ دوست کا آپ emergency contact بھی آپ دے کے save کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا last education ٹھیک ہے پہ university name major آپ کا کون سا ہے ٹھیک ہے entry year آپ نے کپ admission آپ نے کیا ہوا ہے کیا ہوا تھا اور either آپ کا graduation year ہے ٹھیک ہے آپ کا steady ongoing ہے یا آپ نے finish کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا recommendation letter جو ہے آپ نے upload کرنا ہے یہاں پہ diploma جو آپ کے degree جو ہے یہاں پہ transcript کے بعد اس کو save کرنا ہے اس کے بعد آنا ہے آپ نے related certificate اگر آپ نے کوئی course وغیرہ کی ہو ٹھیک ہے professional course ہو تو وہ بھی آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہو یا کوئی آپ کی achievement وغیرہ ہے اس کو آپ نے save کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی language ability ہے ٹھیک ہے اگر آپ Indonesian language آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے good اپنے level کے حساب سے آپ نے select کرنا ہے for example جس کو آتا ہے وہ آپ good for beginner ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی certificate ہے وغیرہ ٹھیک ہے انگلیش کا just like English proficiency certificate اگر آپ کے پاس وہ آپ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور language آپ کو آتے ہیں یا نہیں وغیرہ یہی چیزیں ہیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے place of study یہ محن سب سے ضروری چیز یہی ہے آپ نے select کرنا ہے یہاں پہ art and culture ٹھیک ہے نا آپ نے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے wait کریں آپ نے institute کو select کرنا ہے یہاں پہ first program کے لئے ٹھیک ہے پر اگزامپل میں نے یہ select کر دیا first program آپ کا کیا ہے آپ کے پاس یہ جو ہے traditional dance handicraft Bahamas Indonesian یہ Indonesian language کا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پہ آپ نے کون سا لینا ہے ساہیت پولی ٹیکنیک انیورسٹی ہے یہ ٹھیک ہے program آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے انڈونوشین یہ ٹوئریزم کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے تھرڈ پہ آپ نے انیورسٹی select کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے فر اگزامپل میں نے کر دیا یہ چلو اس کو change کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اور program یہ میرا خیال سے کوئی وفر نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے پاس آپ کا place of study area ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایسے لکھنا ہے ایسے آپ نے purpose of study آپ کا کیا ہے ایسے میں تو آپ نے یہاں پہ 500 وٹ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے save کرنا ہے پھر آپ نے آنا ہے ویڈیو پہ ویڈیو آپ نے دو منٹ کا ویڈیو بنانا ہے ٹھیک ہے نا according to desire area کے آپ کس area پہ کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے which include motivation participate in the program and what will be done after the program is finished as a culture ambassador indonesian you may use آپ نے تو یہ تھا آج ہمارا کا ٹاپک ڈرما سیسوا ڈونوشین سکولرشپ کے حوالے سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ہمارا ٹھیک ہمارا جب گرد ڈیو